کڑکتی دھو برستی گرمی زبان کانٹا ہونٹ خوش تھٹا پانی دستیاب دروازہ مکفل کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے لیکن متا ایک ہونٹ پہ نہیں پیتا وضو کرتے بھی احتیاط کرتا ہے کوئی تکرہ ہالک سے نیچے نہ اتر جائے کیوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھنا جو چیزیں صوفیاء کو مراقبے سے نصیب ہوتی ہیں ماہ سیام میں اللہ اس دولت کو بانٹ دیتا ہے چھڑک دیتا ہے مانش کی طرح وہ دولت مرستی ہے اٹھ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہم پانی نہیں پیتے اللہ دیکھ رہا ہے مرغن غزائیں موجود ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہم کھانا نہیں کھاتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہم پانی نہیں پیتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے لیکن جب رشوت لے رہے ہوتے ہیں اللہ اس وقت نہیں دیکھتا جب نظر بھٹک رہی ہوتی ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا جب خیال پہک رہا ہوتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا جب سوچوں میں آوارگی آتی ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا تو یہ صرف وہ کھانے اور پینے کوئی دیکھ رہا ہے باقی امور زندگی کو نہیں دیکھ رہا ہے اور وہ کیا صرف رمضان میں دیکھتا ہے غیرے رمضان میں نہیں دیکھتا تو یہ جو دور اترا تھا ماہِ سیام میں اس کو اپنے اندر اگر جذب کر لیا جائے تو زندگی سبر جاتی ہے جو مراقبوں سے حاصل ہوتا تھا ماہِ سیام میں وہ بھی کی طرح برسا اور ہم اس کے اپنے اندر سمولیں جذب کر لیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری زندگی دور نہ لا دور ہو جائے گی اور یہ تصور جب انسان کی زندگی میں جم جائے تو یہ گناہوں سے روپنے کا موصل رہی آئے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے مجھے بتائیے اس سے بڑا ہیجان انگیز بھی کوئی منظر ہو سکتا ہے کہ حسن کی پتلی ہے اور جو ہے وہ اس کی ایک 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 ادا اور عشوے سے قیامتیں پھوٹتی ہیں اور وہ خود جناب یوسف کے سامنے اپنے حسن کو پیش کر رہی ہے ساتوں دروازے بھی مکفل ہیں بند کے اوپر بھی کپڑا ڈال لیا اور زلیخہ حضرت یوسف کو خود کہہ رہی ہے ہے تالہ یوسف ہم تو آ جاؤ نہ زیادہ آنکھ اٹھا کے میرے جلوے دیکھو لیکن جناب یوسف کیا بولتے ہیں قالا مار صلی اللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہا تو سات دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئیں اور موٹا کھیس ڈال کے اپنے زوم میں اپنے چھوٹے خدا سے بھی شرب کرتی ہے اور اس سے چھپ گئی میں اس خدا سے حیاء کیوں نہ کروں جو ساتوی کوٹلی میں بھی دے گا پھر اتنی روشنیاں برسی اتنا یقین برسا کہ گناہ کیا گناہ کا تصور بھی مہار ہوئے تو مجھے بتائیے کتنا حیجان انگیز منظر تھا جب حسن قدموں میں بچھنے کے لیے خود بیتاب تھا اور حضرت یوسف جوانے رانہ جوانی اور شباب پورے باقبن پہ ہے اور ادھر حسن مچل مچل کے قدموں میں بچھ رہا ہے لیکن یہ جذبہ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ایسی رکاوٹ بنتا ہے قالا ماز اللہ قام اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے تو یہ یقین جب بندے کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر انسان کے لیے کناہ سے بچنا کوئی مشکل لگتا ہے گھر میں فاقع ہو مشکل میں بندہ پسا ہو اور اس کو رشوت مل رہی ہو تو پھر اپنا ہاتھ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے پلکتے بچوں کا خیال آتا ہے لیکن جب یہ خیال ہو کہ میرا رب میرا رازق ہے اور میری سمل کو دیکھ رہا ہے تو پھر بندہ اس کو پرے کا کی حیثیت میں نہیں دیتا اور جب وہ پاؤں کی ٹھوکر پہ بھی نہ رکھیں تو پھر اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُكُهُ مِنْحَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ تو یہ کر کے دیکھ میں تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تجھے گمان بھی دی تو اپنے یقین کو کھڑا کر کے دیکھ میرے اوپر اعتماد کر کے دیں میرے حضور نے فرمایا اللہ پر توقل کرنے کا جو حق ہے اگر تم ادا کرو وہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو ادا کر دیں صبح گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹھ ہوتے ہیں ہمیں تو پتہ ہے دفتر میں جانا ہے ہمیں تو پتہ ہے دکان پہ جانا ہے ہمیں تو پتہ ہے فیکٹری میں جانا ہے ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم نے فلان جگہ جا کے دھیاری لگا رہا ہے لیکن ان کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا کوئی فیکٹری نہیں ہوتی جدھر جی آیا شبک جو ہے وہ اڑان پھر دی بر توقل پنچی اٹھتے خرچ نہ پلے زیرہ ہو نہ کوئی راز ہے نہ کوئی کاروبار ہے لیکن کبھی ایسا ہوگا کہ شامپو خالی پیٹھ آئے ہو تو کہا اگر تم اللہ پہ توقل کر لو وہ بھی تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو رزق نہ کر دی پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے حدث یہ سچے موتی کھاتا ہے اور آپ پنساری کے پاس موتی کھلے جائیں تو ہزاروں روپے تولے کے معاشرے کے حساب سے آپ لیں تو پھر بھی آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ خالص نہیں ہے یا نہیں اتنے نایاب اور کمیاب ہیں کہ آپ معاشروں اور تولوں میں خریدتے ہیں اور پھر بھی آپ کو شک رہتا ہے کہ یہ خالص ہیں یا کہ نہیں اور ہنس کھاتا ہی وہ ہے اور دنیا پر ایک نہیں لاکھوں کروڑوں انس ہیں اور روزانہ صبح و شام کھاتے ہیں اور پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور اللہ انہیں روز عطا بھی کرتا ہے یہ مالک وہ ہے رازق ہے جب اس پر توقل اور اس پر یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر مشکل نہیں رہتا پھر آسانی پیدا ہو جاتا ہے تو روزوں میں اللہ تعالیٰ یہ یقین دیتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے پتہ یہ تیکن پیدا کرنیتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے بعض کچھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں تو مائیں بے چین ہو جاتی ہیں جب دوپہر کے وقت پھول جیسے بچے کملا جاتے ہیں تو مائیں انہیں بند کمرے میں کوئی کھانا یا کوئی ٹافی یا کوئی اور چیز یا چاکلیٹ دیتی ہے کہ بیٹے یہ کھالو تو وہ بچے نہیں کھا رہے ہوتے تو مائیں کہتے ہیں پتر کھالو کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ بچے بھی کہتے ہیں اللہ دے گا تو وہ جو صوفیاء کو مراقبوں سے ملتا ہے وہ ایک بچے کو بھی نسیب ہو رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ یہاں ایک اور بھی تسلی ہے ہم ہزار گناہ گار سہیں ہم ہزار سیاہ گار سہیں لیکن ہمارا رب پہ کتنا یقین ہے رمضان میں پتہ چلتا ہے کہ اس ذات پہ ہمارا کتنا تیقن ہے کتنا یقین ہے جس کو دیکھا نہیں چھوہا نہیں بات نہیں ہوئی جو تصور خیال کی حدود سے بنا ہے اتنا یقین ہے کہ ہم پانی نہیں لیتے کھانا نہیں لیتے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کاش کہ اس کو ہم اپنی پوری زندگی میں پھیلالیں اور اس کو زندگی میں جب ہم تاری کر لیں گے تو پھر گناہ کرنا محال اور ناممکن ہو جائے گا اور زندگی دور و نالا دور ہو جائے گی اور یہی تقویے کا حصول ہے فرمائے اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دئی گئے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے لا اللہ کم تتکون تاکہ تم تقی بن جاؤ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ حضرت سلمان فارس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ جب شابان کی 29 تاریخ ہوتی تو اللہ کے محبور میں خطبہ اشارت فرماتی اس میں رمضان المبارک کے فضائل میں آن کرتی اور کہتے ہیں تمہارے پاس ایک شہر عظیم عزت اور عزمت والا مہینہ آ رہا ہے جس کا ہر دن باقی سال کے دنوں سے افضل ہے جس کی ہر رات باقی سال کی راتوں سے افضل ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے لیلت القدر جو ہزار مہینے سے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا روپ ہے رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور روزہ دار کا روزہ بالخصوص اثر کے وقت شام کے وقت پچھلے پہن روزہ دار کے خالی بندے سے جو ایک بوٹتی ہے مہک اٹھتی ہے اللہ کو کسطوری سے بھی زیادہ ماغو اللہ اکبر اور فرمایا لسائم فرہتان فرہتن اندہ فطرہی و فرہتن اندہ لقائی رب روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے سارے دن کی بھوک اور پیاس کٹ کے جب شام کو ٹھنڈا اور بیٹھا مشروب اسے ملتا ہے اور وہ وہ مشروب اپنے جو ہے وہ موں میں ڈالتا ہے وہ بیتے کی طرف اترتا ہے تو اس کی زبان بولے نہ بولے اس کا ایک ایک آنگ اللہ کی تسبیح بول رہا ہوتا ہے اور اللہ کا شکر نہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت اسے ایک عجیب فرہت ہوتی یہ اتنا طویل لمبا روزہ تھا شکر ہے کہ میرا روزہ تکمیل کو پہنچا ایک روحانی مسرد پھر روزہ کھلنے کے وقت اس کو پندری مسرد تو ایک روح فرمایا اس کو فرہت تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے اور دوسری فرہت اسے تب ملے گی جب روزہ کے سلے میں اللہ اپنے رخ سے پردہ ہٹا دے اور اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے تو یہ روزہ دار کے لئے خوشیاں ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ سیام کے روزے پورے خوشو خضوع کے ساتھ رکھتے ہیں اور اس کی برکتوں سے مالہ مال ہوتے ہیں ورنہ بعض لوگ میں نے ایسے بھی دیکھیں وہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا بہانہ بنا کے روزہ ترک کر دیتے ہیں اور انہیں حوصلہ ہی نہیں پڑتا روزہ رکھنے کا کیونکہ اسوم و نصف و سبر روزہ آدھا سبر ہے میں سمجھتا ہوں میں شنگر کا بریز ہوں اور چار سے پانچ گھنٹے اگر مجھے کچھ کھانے کو نہ ملے تو میری طبیعت میں ایسا استراب اور بیچینی پیدا ہو جاتی ہے میں گھر والوں سے علجنے کی کیفیت میں بھی آ جاتا ہوں لیکن ماہ سے آپ میں بیس گھنٹے بھی کٹ لیتا ہوں لیکن میری طبیعت پر کوئی پوجھ اس لیے نہیں ہوتا کہ میں اللہ کی رضا کو اپنے ذہن کے ایک گوشے میں رکھے ہوئے ہوتا ہوں تو یہ آدھا سبر ہے یہ سبر سکھاتا ہے اور گھر روزے سے جب ہم بھوک کٹتے ہیں تو غوربہ مساکین وہ لوگ جو بیچارے بھوک اور پیاس کٹ کے زدگی گزارتے ہیں ان کا بھی ہمیں خیال آتا ہے کہ میں تو اپنے اختیار سے چاند لمحوں کے لیے بھوک کٹنی پڑی تو اس کی گلفر اور اس کی عذیت اتنی ہے تو جو شخص مجبوری کی وجہ سے کٹتے ہیں اور ان کے بلد بچے ان کے سامنے ہوتے ہیں تو پھر ان کا عالم کیا ہوگا تو اس سے پھر صدقہ اور خیرات کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور ہم غوربہ کو اپنے ساتھوشیوں میں شریک کرتے ہیں اب سوال یہ ہے کیا تقوی پھوک اور پیاس سے حاصل ہوتا ہے پیاس کٹنے سے پھوک کٹنے سے کیا تقوی نصیب ہو جاتا ہے صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھنے کی تلقیم کی گئی یہاں ناروے میں اور مختلف ممالک کے اندر بیس بیس گھنٹے کا روزہ ہے اور ہمارے بھی یہاں سولہ سترہ گھنٹے مسلسل شدت کی گرمی میں بھوک اور پیاس کٹنے ہوتی ہیں اتنا طویل دورانیاں جو بھوک اور پیاس کٹی ہیں اس کا مقصد رزق بچانا نہیں ہے بلکہ ویوزاد وفیہ رزق المومن باہ سیام میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے آپ اپنا بجٹ دیکھ لیئے باقی مہینوں کی نسبت باہ سیام میں آپ کے خراجات زیادہ ہوتی ہیں بلکہ مشاہدگی ہوتی ہیں تو یہ کوئی خلاق بچاؤ مہین نہیں ہے بلکہ رزق تو پھڑ جاتا ہے